یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفاہ بٹھو سو خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص خاص بھرکت ناظر ہو آنے سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ جو حوالہ بائی والمقدس انہیں سے خدا کے کلام انہیں سے خدا کے انہام انہیں سے ابھی پڑا گیا ہے یا کلامت کیا گیا ہے اس پورے حوالہ کے اندر خداوند یس مسیح کے سایہ نبی کی مار پر کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفاہ بٹھوں گا اس میسید کو میں نے دیکھا وہاں دیل سے بس ارسیہ دراز سے میں اس میسید کو دیکھ رہا تھا جب میں نے اس آیت کو پہلے ہی صرف اٹھوز کیا تو مہینوں مہینے گزر گئے تو اس کے بعد بھی مجھے کچھ اثر نہ ہوا تو بہت ارسیہ دراز کے بعد خدا نے مجھے اس محض کے حیرت کے وسیلہ سے جو بار کر دی اس کے وسیلہ سے میرا اس نے روحانی قد بھرایا اور روح پاک کے وسیلہ سے دوسرا مدد گا جو نے اس نے مجھے بخش رکھا ہے اس کے وسیلہ سے جب اس نے سکھانا شروع کیا کیونکہ جو آس کلام کہتا ہے کہ جو آسوں کے ساتھ بہتے ہیں وہ خوشی کے کھاند کھانے گے اور جو روتا ہوا گی جو بھونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لینے ہوئے شادمان نوٹے گا اور شادمانی اس کا نصیب ہوگا کیسے لئے تو خداوند یس مسیح یسائی نبی کی معافت قرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پانگے طور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفاہ پچھوں گا آئے ہم غور کریں گے کہ خداوند یس مسیح نے کس کی راہیں دیکھی ہیں کیسے کیسے وہ راہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو دل کو دریافت کر لیتا ہے جو لالاج ہے ہی لباس ہے وہ اس کو بھی دریافت کر لیتا ہے مالیلویہ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ میرے عزیز و میرے بھائیوں میں ماذبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر تھوڑا کائم زیادہ بھی ہو جائے تو برداشت کرنا کیونکہ خدا کے قابل جب سٹڈی کہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ حق لگتا ہے پتہ نہیں مہینوں کے مہینے لگتا ہے کہ ہم پر ایک گھنٹہ نہیں تو دس نٹ بول لے گا مات اپنٹہ بول لے گا انتہاری سکت بول لے گا ڈیٹ گھنٹہ بول لے گا یہ ہی ہے مگر یہ میسیج جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میسیج کو میں جلد اپ جلد کلوز کہنے کی کوشش کروں گا اس میسیج کو اس کا مضمون شفا ہے اس میسیج کا مضمون شفا ہے کہ اگر شفا پر ہم بات کہتے ہیں تو بات ختم ہونے پارا نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا مند یہ سمچی جو ہے وہ شفا کا ممبا ہے وہ شافی ہے شفا اس سمیے سے نکلتی ہے اس حضرت دا کو ہم شفا کے میسیج کو لے لیتے ہیں اس کو چلے جاتے ہیں اس سے گہرے نہیں انتر جاتے ہیں تو اسے میسیج جاتے ہیں اس کی کلوزم بہت مشکری ہے کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کے زیدہ سے ہم بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں مندروں پر چلا جاتے ہیں درباروں پر چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں چینوں کے پاس چلے جاتے ہیں اس لیے تو یہ بیمارییں آ جاتی ہیں یہ تکنیفیں آ جاتی ہیں یہ دکھ آ جاتے ہیں اس لیے تو ہم عزیتوں میں پڑ جاتے ہیں جب خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تلق ہمارا رشتہ ہمارا ناتا چوچ جاتا ہے تو ہماری صدقی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس کے وسیلہ سے ہم بھرکت پائیں یا شفاہ پائیں بلکہ اور بیماریاں آ کر ہمیں گھیل لیتی ہیں اور بیماریاں ہمارے گھر پر جو ہے جستک دیتی ہیں وہ گھر کر لیتی ہیں اور بیماریاں کے چوبر میں ہم حس جاتے ہیں آئیں میرے ساتھ کلام مقدس کرو مرکر سبسول کی معرفت علی جی جائی اجیر بلکہ پانچ باک اور بس کی پچیس آئی سامجیرے دینے کلام مقدس رمی سے کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے چائیں گے جی مکار بھائی یہ ہے جس کے بارہ برس سے خون جانی تھا آنے لیہا کہ ایک عورت جس کے بارہ برسے کون جاری تھا ایک دن کی بات نہیں دو چار دن کی بات نہیں تچار ہفتوں کی بات نہیں تچار لہینوں کی بات نہیں بارہ سالوں کی بات پڑی لمی حسری دیکھ مر کا حصہ ہے کہ وہ کل اور ایک عورت ہے جو جس کے بارہ برسے کون جاری تھا کون جب وہ پہنے لگتا ہے تو بارہ برس کے اندر ایک ایک کترہ بھی پہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں کیا حال ہوگا اس عورت کا اس بہن کا کیا حال ہوگا اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہوگی اور وہ کیا سوچ رہی ہوگی بارہ سانت گزر رہے ہیں اور کون پہتا ہے بد ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے جیب کار بھائی بہت کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف ادا چکی تھی اور اپنا سب مال دکھ کر کے بھی اسے کچھ خدا نہ ہوا تھا برکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی کیونکہ وہ کئی طبیبوں کے پاس جا چکی تھی کئی حقیقوں کے پاس جا چکی تھی کئی جھٹروں کے پاس جا چکی تھی کئی سیالوں کے پاس جا چکی تھی کئی مندروں کے پاس جا چکی تھی کئی درباروں پر جا چکی تھی کیونکہ اس کے پاس دب کے کلام کہتا ہے کہ اپنا سارا مال خرچتا چکی تھی ہو سکتا ہے اسے گمان ہو کہ میرے پاس تو بہت سارا پیسہ روپیہ پیسہ ہے میں اسے خرچ کر کے نجات پانوں گی اس بڑی بیماری سے میں پچ جاؤں گی میں اچھی ہو جاؤں گی میں تندر اس تک ہو جاؤں گی لیکن میرے دوست اور میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنا سارا مات خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ کیا ہوا کہ اس سے بھی وہ جانا بیمار پڑ گئی بیمار ہو گئی اور طبیبوں سے بھی اس نے تکلیف اٹھائیں دکھ اٹھائیں وزیبتیں اٹھائیں اپنا سارا مال میں خرچ کر دیا عجیب کار بھائی جسو کا حال سنکر جسو کا حال سنکر عبیب نے اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی کوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی کوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی علیلویہ کیونکہ جب اس نے کئی طبیبوں کے پاس جا چکی تھی کمزور پڑ چکی تھی کیونکہ انہیں اپنا پاس آبے لیا کچھ نہیں لیا سارا محرمی کرتے ہو گیا پھر جسو کی خبر اس نے سنی جسو کا حال سنا اور اس نے جانا کہ جسو جذر بھی جاتا ہے گیر تو اس کے پیچھے لگی رہتی ہے رش لگا رہتا ہے لوکی لارچی نے اسی سر میں بھی جانا لارچاملہ ہم سب لارچی جب وہ لارچ کرتے تھے کہ یسو تو کھانے کو بھی دیتا ہے پہنے کو بھی دیتا ہے اور ہماری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے ہمیں بیماریوں سے بھی شفاہ دیتا ہے ہمیں کور سے بھی شفاہ دیتا ہے ہمیں جنگہ بھلا کر دیتا ہے وہ فلود بن جاتا رہتا ہے وہ اس کے کہنے سے روگیوں کے روگ جاتے رہتے ہیں یہاں تاکہ کہ مرتوں تک زندہ ہو جاتے ہیں کیا یسو نے اسرائیل کو کامیس برس بیاں بن کے اندر من دیتا رہا کے نہ دیتا رہا زور در تاریہ مریض اس نالچ کے لئے وہ یسو کے پیچھے آتے ہیں شباہ بھی مل جانے ہیں یہ ٹینک بھی ہو جانا ہے رو ٹی وی کا حملہ ہو جانے ہیں چیم کا بھائی اور فن فور اس کا خون پہناہ بند ہو گیا اور اس نے اپنے بزر میں معلوم کیا کہ میں نے اس نیماری سے شفاہ پھائی یسو نے فن فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بیوڑ میں پیچھے مٹ کر دیا اس نے میری پوش آگ چوئی امین کیا کیا کہ اس عورت نے فن فور اپنے بھدن میں جب ہم کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں ٹکٹ کے پاس جاتے ہیں وہ ٹیبلٹ لینے سے ہمیں شفاہ ہو دیا تو کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم پہنے سے بہتر ہیں اچھے ہو گئے ہیں تو جیسے ہی اس عورت نے جب فن فور اپنے بھدن میں محسوس کیا جانا کہ میں نے اس بیماری سے شفاہ پائی ہے تو میرے اسیسے میرے بھائیوں کہ یسو نے بھی جان لیا کہ ہم نے آپ میں ملوم کیا فیل فور اور کہنے لگے خلامت یسو مسیح کہ مجھے کسی نے چھوہ ہے اور چھوڑے کے بعد خلامت یسو مسیح وہ اس بارت کا جو ایمان ہے اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں خلامت یسو مسیح کی اشاق کا کنارہ ہی چھوڑوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی مگر خلامت یسو مسیح کی جان گئے ہیں کہ اس دھیر میں سے نکلی اس نے تاندرست کی پائی اور تاز کی پائی اور خلامت یسو مسیح سے جب میں سے کوپت نکلی تو خلامت یسو مسیح نے کہہ دیا کہ مجھے کسی نے چھوہا ہے چی بکار بھائی اس کے شاگردوں نے اسے کہا مجھے دیکھتا ہے کہ بھیل دجھ پر گری پڑتی ہے بھیل تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوہ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے حالیلویہ اس کے شاگرد کیا کہتے ہیں کہ تُو دیکھتا ہے پھر تو تجھ پر گری پڑتی ہے اور تُو کہتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوہا ہے اگر وہ بھی جانتے ان کو بھی پتا ہوتا اگر وہ بھی یہرینے اترے ہوتے وہ بھی مکاشووں سے واقع ہوتے بھیتوں سے واقع ہوتے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ با کیا ہی یسو کو کسی نے چھوہا ہے اور کسی نے شفاہ پائی ہے اگر وہ شاگرد نہیں جانتے تھے اس لیے کہتے ہیں کمزور تھے اس لیے کہتے ہیں کہ خدا مندر بھیتوں تجھ پر گری پڑتی ہے کہ سمانی آنکھیں کھنی ہوئی تھی روحانی آنکھیں پانکتی اس لیے تو کہتے ہیں کہ خدا مندر یسو مسیح میرے آقا ہمارے بادشاہ گیتوں تجھ پر گری پڑتی ہے اور تُو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوہا ہے اس لیے میرے عزیز میرے بھائیو شکیرت جو تھے ان کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچتی ان کے رہانی قید نہیں پڑے تھے اور میں جب ہم دوا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا مندر سے مانگتے ہیں کہ خدا مندر ہمارے روحانی اور جسمانی قید بڑھا دونوں نمتوں کے ساتھ ممور کر جب وہ بھی مانگتے تو خدا مندر یسو وسیح کے وہ تو ساتھ تھے میں نے جب آپ اپنے استاد محترم کی دو سال خدمت کی ہے یہ برکت دی گئی انہوں کی ہے ہم تو انہوں نے بہت ارسا دھراد انہوں سے ساتھ رہے ساڑھے تین سال ان کے سیس سانتی ابرتا کر خدا مندر یسو وسیح کے ساتھ رہے اور میں نے دو سال اپنے استاد کی فرمت کی اسی میں میں پہشک ہوں کہ خدا مندر نے مجھے برکت دی اپنے خادم کے رسیلہ سے تو میرے رسیس و میرے بھائیوں اس کے خدا مندر یسو وسیح کو شہیر دکھائے رہے ہیں اور روحانی قدر نہیں بڑا ہے روحانی لیول نہیں بڑا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بھیل تو تجھے پر جنہی پڑتی ہے جی وکران بھائی اس نے چاروں طرف نگاہ کی داکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کنس کتے ہوا تھا پس کنس طرف کے دلتی اور کام کی ہوئی آئی اور اس کی آگے گل پڑی اور سارا حال سستا چھکتے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے بے شخطہ میری جب میرے اور آپ کے رغمان admire اور آپ کے نجال تہیم دارے میرے اور آپ کے آقاں جاروں طرف نگاہ کی تو رسو کی آنکھوں میں آنکھیں کونہ دال سکتا تھا اگر کوئی ڈال سکتا ہے تو مجھے بتا دے جو کی آنکھوں میں آنکھیں کونہ دال سکتا تھا جب میرے اور آپ کے رسو نے جاروں طرف نگاہ کی رسو نے بڑے گوھر سے نیکا تو وہ عورت جو شفاہ پا چکی تھی وہ جان کر دردی اور کافتی ہوئی یسو کے جنروں میں آ کر گھر پڑی اور کیا کہتی ہے کہ خوف اور دردے ساتھ ہی اس نے سارا ماجا سارا حال جو ہے سچ سچ بیان کر دیا سارا حال کیا اس نے بیان کر دیا سچ سچ کہہ دیا اور اس نے یسو نے کیا کہا ہے یسو جو ہے حریم ہے فروتن ہے محبت سے پڑا ہوا ہے یسو کہتا ہے کہ بیٹی تیرے ایمان دے تجھے تیرے ایمان سے تجھے شفاہ ملی ہے اور یسو اسے کہتا ہے کہ سلامت اور اس بیماری سے بچی رہا ہے کبھی بھی اس کو روب نہیں یسو نے اس کو شفاہ دے دیا اور یسو نے اس بہن کی اس عورت کی رہیں دیکھی ہیں اور اس سے ہم کلام ہوا ہے کہ میں نے اس کی رہیں دیکھتی ہے اور میں بھی اسے شفاہ بچوں گا کیونکہ وہی شفاہ کا ممہ ہے اور شفاہ اس میں سے نکلتی ہے آلیلویہ یسو کے جنار کے لیے دور کرتا ہے آئین کلام کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے دوسرا سلطین دوسرا سلطین پانچ باپ اور کچھ کی پہلی آج سے جیرے جیرے ہم خلاہوں کے کلامے مقجد صدی سے آگے بڑھیں گے میری روپیسٹ ہے دوسرا سلطین پانچ باپ پہلی آج سے دیلے دیلے اور شاہِ آرام کے لشکر کا سردار دوان اپنے آقا کے مزدید معزز اور مکرم شخص تھا کیونکہ خدا میں نے اس کے وسیلے سے آرام کو پتہ پکشی آلیلویہ نمان جو ہے شاہِ آرام کے لشکر کا سردار ہے یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ ہم غاردانوں کے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں مگر یہ جو ہے شاہِ آرام جو ہے یہ شاہِ آرام کا سردار ہے بہت بڑا سردار ہے بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا اس کا نام ہے کہ یہ نمان جو ہے شاہِ آرام کے لشکر کا سندار ہے اور یہ اپنے آقا کے نزدیک بڑا ہی موسم بڑا ہی موکم اور بڑا ہی اچھا ہی وہ چھپس کہلاتا تھا کیوں کس لیے کہے کہ بہت بڑا یہ سورمانی تھا جنگ جو تھا اس سے لیے اس کے حضور اپنے بادشاہ کے حضور اس کی بہت زیادہ عصت پارک کی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے حضور جو اس کی عصت بڑی ہوئی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی حضوری کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے گہرے مسا کی طرف جاتے ہیں تو یہ گوڑی تھا خدا سے نور ہے کلام کہتا ہے آسٹر جارج کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کچھ بات بھی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ خدا سے دور ہے گوڑی تھا خدا کے لوگوں کو روگتا لگنے ہی نہیں کیونکہ کلام کہتا ہے کہ صادق اپنے جس طرح پر بھی کلام صادق جرج ایک بار گرتا ہے تو خدا ستر بار اسے اتھا خدا کرتا ہے مرساہ گیارہ باب باب گیارہ دو میں لکھا ہے کہ تکبر کے ہمراہ تو رسوائی آتی ہے لیکن خدا جو ہے اوہ آگ ساروں کے ساتھ ہے ان کی ذہنمائی کرتا ہے ان کے آگے آگے چلتا ہے کیونکہ بہت ایک ربطہ سرما تھا لیکن کوڑی تھا میرے حزیزوں میرے بھائیوں رامی دل باندھ کر نکلے تھے دل باندھنا یکی چھوٹ لے کر جانا جنگ کی شکل میں جانا اور ان کے دل باندھ کر جب رامی نکلے ہیں تو ان کا خیال تو یہ ہی ہوگا کہ آج ہم بڑھے کوئی صوبات مار کہیں گے سور میں ہیں ہم کچھ فتح کر کے آئیں گے ہم فتح پا کر آئیں گے آج ہم دل باندھ کر نکلے ہیں لیکن میرے حزیزوں میرے بھائیوں اس میں کیوں یہ صداقت نہیں تھی کہ ایسے وہ کارے ہی نہیں سکتے تھے کہ جبکہ شاہ اسرائیل کو خدا پیار کرتا ہے شاہ اسرائیل کے ساتھ خدا ہے اور ان کو کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑھنے دیتا ہے کہ رامی جب دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملتوں میں سے ایک چھوٹی بچی کو حسیر کر کے لے آئے تھے چھوٹی سی دلکی کو دس ہمار کی ہو سکتی ہے بارہ سال کی ہو سکتی ہے چھوٹی بیٹی کو وہ حسیر کر کے لے آئے تھے کوئی ہے نا تمہار باگ ہو سکتا ہے یہ بیٹی جو ہے اور دور تراز کہیں کھیل رہی ہوگی گھر سے اس کو وہ لے آئے ہوں حسیر کر کے ایسے پننے کوئی جہاں جب دال باندھ کر گئے تو بڑا کام کر کے لے آئے کوئی شرمندگی لے کر آئے ایسے ہی خالی لوٹے اور اس بیٹی کو دیکھتے ہیں یہ خلاق اکرام کا فیصلہ تھا کہ اس بیٹی کے وسیلہ سے خدا نے رب نمان پر قرم کی نظر کرنی تھی نگاہ کرنی تھی نمان پر اس بیٹی کے وسیلہ سے خدا کا ہاتھ بڑھنا تھا اور نمان کی اس پور کی بیماری سے اسے شفاہ ملنی تھی اس لیے یہ خلاق اکرام کے مطابق یہ سارا کام ہوا کہ وہ بیٹی کو اسرائیل سے ایک چھوٹی لڑکی کو حسیر کر کے لے آئے تھے اور وہ بیٹی جو ہے اپنے بلک کا اپنے خاندان کا اپنے لوگوں کا اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے جا رہی ہے اور اپنے آقا اور بادشاہ کا سب سے اونچا نام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور کہتی ہے جب اس کی اپنی بی بی کی قدمت کر رہی ہے اور اپنی بی بی سے ایک دیر اس نے کہہ دیا اے کاش کاش کے لفت کو ہم جب استعمال کرتے ہیں اے کاش کے لفت میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کاش کے لفت میں اے کاش میں بھی پرستار ہوتا میں بھی وہ کاربہ ایک ہی طرح فارمونیوں بجاتا میں بھی پرستش کرتا لیکن میں سیکھنا ہے کاش کی بات کا بات کاش کے میں بھی ایسا ہوتا کاش کے میں جیسے آج مذبہ پر کھنا ہوں کاش کے میرا باپ ہوتا میری ماں ہوتی اس چہنے فانی میں وہ بھی دیکھ لیتے کہ ہمارا بیٹا خدا نے اس طرح اس کو بڑا مقام دیا ہے خدا اپنے بیٹے کو اپنے جنان کے لیے اس طرح کجہ ہوں جنان کے ساتھ استعمال کر رہا ہے جو ہی بڑھ کے اطاقہ رکھیا ہے ہاں عشقین میں عزیز و دوست بار عزیز بھی ہوتے دوست ہوتے بہن بھائی ہوتے اور وہ دیکھتے لیکن وہ دیکھتے تو رہتے ہیں میسیج لوگ پیپر کرتے رہتے ہیں لیکن روح بھلوں دیکھنا حقیقت میں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے پیکھنا اور بات ہے اور میں اس میں بھی اکھلا کا شکر بزار ہوں کہ خدا اس میں بھی میں خوش ہوں کہ کلام کے وسیلہ سے اور جو بیٹی ہے اس نے اپنی بیوی کو پیغام دے دیا اور کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے اپنے ملک کی بلائی جائے کہندی کہ کاش کہ میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے اور وہ اسے اس کے قور سے شفا دیتا لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں سننے والوں کو ہم دیتے ہیں کہ ان کے جذباتی فیصلے ہیں ان کے جذبات ہیں ان کے پوری بات کو سنا نہیں ہے بات کی تہر تک نہیں پہنچے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کہتی ہے کہ سامریہ کے اندر وہ کونسا نبی ہے جو قور سے شفا دیتا ہے جو قور کی بیواری جس کے وسیلہ سے جا کی جاتی ہے لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں کسی نے جا کر اندر سے سنا اور اس نے اس نے جا کر اندر جا کر مالک کو خبر دی اس بادشا کو خبر دی اور بادشا سے کہہ دیا اندر جا کر کہا اپنے مالک سے کہا کہ وہ چھوکی اس نے چھوکی کا لفت استعمال کیا اس نے لڑکی کا لفت بھی استعمال نہ کیا وہ کیسا باد قسمت انسان ہوگا کیسا وہ ہوگا جس نے ایسا لفت استعمال کیا بیٹی کے لیے کیونکہ اس کی ہو سکتا ہے بیٹی ہی نہ ہو اس لیے اس نے چھوکی کا لفت استعمال کیا ہوگا لیکن میرے عزیزوں میرے دوست میرے بھائیوں musunہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے بیٹی کہتے ہیں ہم اسے بہن کہتے ہیں ہم اسے لڑا ٹھے بکا رہے ہیں کہ اس چھوکی بھو ٹھے ان کیسے ہمارے ہم بھی غیر کرتے ہیں اسی بیٹی کو اس بھی ہم دیکھتے ہیں تو قید میں بھی ہے گلامی میں بھی ہے پھر بھی اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہے لیکن سننے والوں کو ہم دیکھ لئے ہیں وہ عقل سے خانی ہے اور اس نے سن کر اپنے مالک کو اندر جا کر خبر تو دھے دی مگر وہ بات کی تہتک نہیں پہنچا ہے کہ بات کہاں سے چلی کونسی لڑکی ہے اور لڑکی کا تو بتا دیا اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کیونکہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلے درست نہیں ہو سکتے اس نے قیادر جا کے بتا دیا اور اسرائیل کے ملک میں ہے وہ چھوکی جو ایسی ہے اسرائیل کے ملک سے ہے ایسا 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 کہتی ہے کہ سو شاہِ ارام نے دینہ سنا شاہِ ارام کا بادشاہ جو ہے وہ بھی عقل سے خانی نکلا کیونکہ بادشاہ تو حکومتیں سنبھالتے ہیں ملکوں کو سنبھالتے ہیں ایسا عقل سے پیدن ان کو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی عقل سے پیدن نکلا اور اس نے حکم دے دیا کہ چھوکی نمان کو کہا کہ تُو جھا عقل سے خالی ہے کلام کہتا ہے شاہِ نمان کو تہرون متے دیا کیونکہ جاں نیشہ ہے اسرائیل کو خات بیجھو گا اگر وہ عقل اس کی ہوتی خدا اسے استعمال کرتا تو وہ اس بیٹی کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ رابطہ کرتا اسے جاننے کی کوشش کہتا کہ سوامریاں میں کھونسا نبی ہے جو کول سے نمان کوئی شفاہ دے سکتا ہے لیکن اس نے تو یہ سہمت نہ کی کہ اس نے کہا میں شک جا میں شاہِ اسرائیل کو حد دک بھیجھوں گا لیکن میرے عزیز ورد دوستو میرے بھائیو سوکو روانہ ہوا دس کندار ساندھی اور چھے بچہ سو چھو چھو چھونا اور دس جھوڑے لے کر پلے لشکر کے ساتھ وہ جا رہا ہے اور بہت خوش ہے کہ میں شاہِ اسرائیل میں جاؤں گا میرے پاس نامہ ہے میرے پاس خط ہے تو میں جب اس کے دا کر شاہِ اسرائیل کو وہ خط بیش کروں گا اور وہ خط کو دیکھ کر اس نے جب شاہِ کے قرآن نے کہا تھا کہ جب تو خط پڑے پڑھ لے اس نامے کو پڑھ لے تو جان میرا کہ میں نے اپنے بندہ کو شاہِ نمان کو تیری پاس بھیجا ہے سردار کو تیرے پاس بھیجا ہے پوری کو تیرے پاس بھیجا ہے کہا کہ تو اسے اس کے دور سے شفا دے لیکن میرے قصیصوں میرے پھائیوں ایسا کو نہ سکا کہ جب شاہِ اسرائیل کو خط پڑا تو شاہِ اسرائیل جو ہے سرسیمہ سا نرد آتا ہے حرامشان نظر آنے لگا پوری شامشان نبتہ نظر آنے لگا کہہ میں نظر آنے لگا اس کا کہر بڑھنے لگا جب اس کا کہر بڑھنے لگا تو کیا کہتا ہے اس قدر وہ غزب لاکھ ہوا اس کا کہر بڑھکا کہ اس نے اپنے کپڑے پھار لیے جب آپ اب اسے چھوات سے بھی واہتوبی واقعہ پہ جب انسان اپنے کپڑے پھار لیتا ہے تو اس کی کیا خالت ہوتی ہے کیا تاثرات ہوتے ہیں کیا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاہِ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھارے اور اس نے کہہ رہا ہے اپنے غزب میں آ کر کہا کہ کیا میں خدا ہوں پڑھا دوسری چیلی کہہ رہا ہے کہ کیا میں خدا ہوں ماروں اور جلوں اس نے ایک شخص کو میرے پاس بھیجا ہے کہ میں اسے چفا دوں اور شاہِ اسرائیل جو ہے بہت زیادہ نراز ہوا اور اپنے لوگوں کے ساتھ سوال کرتا ہے یہ بھی کھالی ہے یہ بھی خدا سے دور ہے اس کا تلق بھی ناتا بھی رشتہ دور نظر آ رہا ہے کلام کہہ رہا ہے کہتا ہے سو اب ذرا گھور کرو یہ نفاظ بھلا ہے کلام بولتا ہے کہتا ہے کہ اب ذور کرو کہتا ہے سو اب ذرا گھور کرو یہ نہیں کہتا ہے گھور دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے لڑنے کا چکرنے کا جنگ کرنے کا بخانہ دھولتا ہے کلام تو کہتا ہے جنگ کرنے کے لئے تو وہ آیا تھا نمان تو چفا پانے کے لئے آیا تھا اس لئے شاہ اسرائیم نے بھی نہ سکتا ہے نہ کیا اور نراز ہوا کہتا ہے جنگ مجھ سے لڑنے کے بخانے دھولتا ہے جنگ کرنے کے بخانے دھولتا ہے سونے اسیسوں میرے بھائیو جب خدا کے منوانے مرد خدا اس لشاہ نبی نے یہ بات سنی یہ سارا ماجرہ سنا یہ یہ ہو چکا ہے تو مرد خدا لشاہ اسرائیل کو تہلا بھیجا بادشاہ کو تہلا بھیجا کہ تُو نے اپنے کپڑے کیوں پھارے ہیں دوسرے سیما سا کیوں ہوا ہے تُو حران پریشان سا کیوں ہوا ہے تُو نے کیوں ایسا کام کیا ہے اس میں اپنے کپڑے کیوں پھارے ہیں اب ذرا تُو سے میرے پاس بھیج دے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں کوئی نبی ہے جو تے خدا اپنے جنال کے لئے استعمال کرتا ہے خدا کام کرتا ہے اور کوڑ کی بیمارییں چھاتی ہی رہتی ہیں وہ جان لے گا جب میرے عزیز میرے دوست میرے بھائیو جب نمان کو یہ خبر ملی کہ اس نے تو دورتِ خدا لیشا کے پاس جانا ہے وہ لیشا کے پاس جانے کے لئے اپنے گوڑوں اور رتھوں کے ساتھ وہ لیشا کے دروازے پر جب اس نے دسکت دیا اور وہ تو اپنے دل میں بہت زیادہ خوشی کا اسحار کر رہا ہوگا کہ اب میں لیشا کے دروازے پر آ گیا ہوں لیشا سے مجھے کور سے چفا مل جائے گی میں چنگا ہو جاؤں گا میں بھلا ہو جاؤں گا اور میری کور کی بیماری جاتی رہے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ مردِ خدا نے اسے کیا کہا مردِ خدا کیا کہتا ہے مردِ خدا کہتا ہے وہ نے اپنے کانسد کو بیج دیا اس نے بار آنے تک نہ چھا وہ نے اپنے کانسد کو بھیجا اور کہلا بھیجا اور کہا کہ اسے کہتا ہے میرا سنا دے دیون میرا پغام دے دیون اپنے کانسد کو بیج ہے اسے کہتے کہ یدن سات گوتے مارا تو تیرا جسم حالا دے اینٹی ساری گھل اور تو پاک صاف ہو جائے گا لیکن نمان بھی جو ہے جاؤں صاحب ہوئی پیجا خالی ہے تو مردِ خدا کہتا ہے پروف ہے کیسے لیے کہ منمان نراز ہو کر چلا گیا جو نراز ہونے بندہ اقلوب پہدلی ہونے ہم پھر کا درست تو نہیں دیتا وہ لنائی کا درست دیتا ہے چکڑے کا درست دیتا ہے نرازگی کا ظاہر کرتا ہے اور منمان جو ہے نراز ہو کر چلا گیا اور کیا کہتا ہے کہنے لگا کہ مجھے تو برا کا محال تھا میں آجے سوچنے کہ مردِ خدا لشاہ پہل نکل کر میرے پاس سامنے کھڑا ہوگا کہتا ہے کہ مجھے برا گمانتا کہ مردِ خدا لشاہ میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میرے لیے دوا کرے گا اور اپنے خدا بد خدا سے میرے لیے دوا کر کے مجھے لیے ترستگی سہت چاہے گا اور اس جگہ پر یہاں مجھے کوڑ ہے کوڑ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر ہلائے گا اور مجھے کوڑ سے تانتھ روستی شہد اور سلامتی مل جائے گی مگر میرے عزیزہ میرے بھائیو ایسا ہرگز نہیں ہے اور شاہِ اسرائیل جو ہے کہ وہاں سکتا کا بھندہ جو ہے علی شاہ نبی مردِ خدا ہے وہ اپنے کاموں میں مسلور ہے اور خدا اسے استعمال کر رہا ہے جب میرے عزیزہ میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاہِ نوان نراز ہے اور کہتا ہے گھسے میں آکر کہہ میں آکر غزم میں آکر کیا کہتا ہے کہ مشک کے اندر کیا کہتا ہے کہ مشک کے اندر اسرائیل کی سب ندیوں سے پڑھے گئی اپنے ملک کی بھائی کر رہا ہے اسرائیل کی پانی جو ہے ہم کو ندییں کہہ دیا حالانکہ درائے افراد پہتے ہیں ندییں کہہ رہا ہے وہ بھی کیا ہوا کہ کہتا ہے کہ میں کیا انہوں نے نا کر پاک اور صاف نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے اس گردہ پتہ نہیں نگنیا یہ نانے نانے competing یہ نان ہے یہ نانے کے نور مردے فدا amentہART کہہ رہے ہیں وہ ہوں اور نہ رہا ہے اگر آپ پانی چھو اور نہ رہا ہے کیا وہ اپنے بھلتک میں ہم نہروں میں نہیں نہاتے کیا ہم سمندر پر جا کر نہیں نہاتے کیا ہم دریوں پر جا کر نہیں لگاتے کیا ہم دیVerوں میں جا کر نہیں نہاتے نہاتے ہیں تو اسے شفاکوں نہ نہیں لیتے مجھے تیارنا دیا تھا چھیلوں میں بھی ابھی تو نہیں وہ تھوڑا اچھا نہیں رہتا ہے پچ پچ سال کے مندر جتنے جب ہی اس طرح میں جاکے تھے ریا نہیں ہے کیا وہ ابانہ اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے پڑے نہیں ہیں پانکر نہیں ہے کیا میں ان میں نہا کر پاک اور صاف نہیں ہو سکتا تھا جنگہ بنا نہیں ہو سکتا تھا تب اس نے وہ اپنے کہل میں مُڑا اور پھر چلا گیا کیونکہ روسرس کے بین دیا تھا تب اس کے ملازموں نے اس کے نوکتروں نے وہی عقل کی احسان ہے اے خدا گالے کیوں نہیں مندر دیا مرد خدا دی اور پھر اس کے ملازموں نے اس کے پاس آ کر یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ کیسے باپ تو بیٹا بیٹا کو باپ کہہ دیتا ہے اور تُو میرا بے وہ تو بادشاہ تھا بڑا تھا اُم ناظم تھے نوکر تھے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ اے ہمارے باپ کا لفت جو انہوں نے استعمال کیا اور کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی تمہیں بڑا کوئی کام کرنے کو کہتا کہ کیا تُو نا کرتا ہوں نہ کہتا ہے ثلی تُو بڑا کام کرنے کو سکنے زمان کی تا اوہ سن نے تُو سے کیا کہا ہے پس جب تو کہتا ہے نو خالے نوانی دکال لے کہ جس کہاں رمہ جھڑہ دے مسئلہ نہیں صحیح جنہوں کو بتا حضور دیتہ ہے اے ہر پر کے پر آؤ تو کہتا ہے کہ تُو کھا لے اور پام کرتا ساو تاب میرے عزیز و میرے بھائیو پھر ودی اکل ٹکانے آئی مینو تو اینہ چیر اینہ عرصہ کھجر ہوجیا ہو گیا کہ میں اینی کو غلط چرنا ماندی تاب میرے کہتا ہے نا حالے تو کتنا سانا ماننا چاہیے پھر ودیو سوچ خدا نے اس کی طاقت اور کیا کہتا ہے کہ پھر کس نے مردے خدا کے تاب کو کس نے مردے خدا کے کہنے پر جھدر میں اترا ہے اور جھدر میں جب وہ اترا ہے تو اس پرام سے آپ سر رکھ باقف ہے جانتے ہیں کہ جب وہ پھر پہلا گوتا لگایا ہوگا تو اس کی سوڑ اس کا خیال اس کی آنکھیں اپنے پھر پھر دیتا اور دوسرا گوتا بھی لگا رہا ہے اسی پسے منظر کو دیکھ رہا ہے اسی ماندرے کو تیسرا گوتا بھی لگا رہا ہے اسی حالت میں ہے وہ جو تھا گوتا بھی لگا رہا ہے اسی منظر کو دیکھ منظر نامی کو دیکھ رہا ہے اور پانچنا گوتا بھی جھدر کے اندر لگا رہا ہے اور پھر دیکھ رہا ہے پھر سوچ ہوگی پھر کیار ہوگا کمچھکا گوتا لگا رہا ہے جو کہتا ہوگا کہ اب تک میں ساتھ مان گوتا لگا رہا ہوں گا تو میں پاک اور ساتھ ہو جاؤں گا جب میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں نمان نے ساتھ مان گوتا مارا تو جب وہ پانی سے اوپر باہر آیا تو اس کا جسم جو تھا اس کا بدن جو تھا ایک چھوٹے بچے کی ماند ہو چکا تھا وہ رکور سے پاک ساتھ ہو چکا تھا اس بیماری سے شفا پاک چکا تھا جنگہ بھلا ہو چکا تھا تو پھر کیا کہتا ہے پھر وہ اپنی جنوا کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ مردِ خدا کے سامنے ہاں کھڑا ہوا جو تاندرستی میرے گئی خدا نے انہوں تاندرستی دیئے دیتی کورتی بیماری اس کی کورتی جاتی رہی ہے تو پھر وہ مردِ خدا کے سامنے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جنوا کے ساتھ مردِ خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بہت بڑے نفاظ کہہ گیا بہت بڑی بات کہہ گیا کہتا ہے کہ میں نے جان گیا میں نے دیکھ لیا ہے میری آنکھوں کی چھلی اُتر گئی ہے میری چھلکیں بھی اُتر گئے ہیں میری امجاب تظر آتا ہے میرا رہانی قدر پڑا ہے میری رہانی آنکھیں کھلی ہیں اور کہتا ہے کہ میری عقل بھی وہ ہے اس کو میری سین کو بھی خدا نے کھول دیا ہے پائبل مقدس مکہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے پھر ان کا سین کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور لوگا ٹھارہ ٹالیس میں لکھا ہے کہ تُو کیا چاہتا ہے اے میں تیرے لیے چلو یہی جنمال بوڑی چاہتا تھا اے میں شفاہ پاتوں کور سے مرتے خدا کے وسیلہ سے لیکن شفاہ تیرے بارہ تو کوئی اور ہی نہیں ہے وہ بڑا نام ہے شفاہ تو یسو دیتا ہے جب اس کے خادموں کے وسیلہ سے یہ بھر گیا چاہتا ہے جو خوبت اس میں سے لکھ گیا ہے وہ بڑکت وہ دیتا ہے شفاہ وہ دیتا ہے شفاہ کا مہمہ کوئی ثابت ہوتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب وہ اپنی جنوہ کے ساتھ مرد خدا کے سامنے کھلا ہوا اور لوٹا پاپس لوٹا تو کیا کہتا ہے کہنے لگا کہ اب میں نے جان لیا ہے کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روحِ زمین پر کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں خدا کے جلال کے لئے کوئی خدا نہیں کہتا ہے کہ اسرائیل کو چھوڑ کر کوئی دوسرا خدا نہیں خدا ہے تو اسرائیل کا خدا ہے خدا پیار کرتا ہے تو اسرائیل کو پیار کرتا ہے خدا استعمال کرتا ہے تو اسرائیل کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے لیکن کیا کہتا ہے لیکن اس نے جواب دیا کہتا ہے کہ اس لئے کہتا ہے کہ اپنے خاتم پر کرن کرتا ہے لگتا ہے چکتا ہے کہتا ہے اپنے خادم کا حدیعہ قبول کر کیسے لیے کہتا ہے حدیعہ کا کیسے لیے کہہ رہا ہے وہ تو مندروں پر جانے والا تھا درواروں پر جانے والا تھا سیانوں کے پاس جانے والا تھا کیا اسے پور کی نماری تھی انہیں پسٹ چھانچے دی کوئی تھانچے دی کلام بتا رہا ہے کلام تصدیب کر رہا ہے کیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے پدا کا کلام ہماری آنکھوں پر روشنی جانے گا ہماری سیندھ کھولے گا کہتا ہے کہ اپنے خادم کا حدیعہ جب لیتا ہے لیکن اس نے جواب دیا مردِ خدا کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم مردِ خدا نشاء کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم میں جس کے آگے کھڑا ہوں جس کا ہاتھ مجھ پر ہے میں کچھ نہیں اس نے مخت دیا ہے میں بھی مخت ہی دے کیونکہ میں نے مخت لیا ہے میں نے قیمت ادا نہیں کی ہے اور میں جس کے آگے کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا جب اس نے خدا کے بندہ کے ساتھ سرار کرنا شروع کر دیا کتنی بار اس نے سرار کیا اتنی بار اس نے نکار کیا اس نے نا کا نافت جو ہے اس کو استعمال کیا ہی نکار کا نافت ہے اس کو استعمال کیا تو تب جو ہے کہتا کہ میں تیرے منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو دو خچروں کا بوچ مٹی دی جائے کوئی بھی بتا سکتا ہے دو خچروں کا بوچ کس لیے اس نے مٹی مانگی کس لیے اس نے کہا اس لیے کہا کہ جب اب اپنے ملک سے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک پر جاتے ہیں تو اس مٹی کے اثرات جو ہیں ہم پر پڑتے ہیں اور گناہ کے بندہ نوال نے اس لیے مٹی مانگی اس لیے مٹی مانگنے کا سوال کر دیا تو خچروں کا بوچ مانگ لیا کہ جب نوال جو ہے وہ دیوتوں کو پوچھنے والا ہے چراوے چرانے والا ہے قربانیے چرانے والا ہے اس لیے کہتا ہے کہ جب میں شاہے اور آم میں چھاؤں تو میں کسی مبوت کے آگے اب سے کبھی بھی جوک نہ سکو سوختری قربانی نہ چرا سکو سبیہے نہ چرا سکو اس لیے اس نے اپنے خادم کو دو خچروں کا بوچ مٹی انایت کر دے تیرے ہر لے کرنگے اس لیے کہ تیرا خادم جو ہے جو مٹی کا بوچ دے جائے کیونکہ تیرا خادم آپ کے آگے تو خداوند کے سوا کسی مبوت کے حصور سوختری قربانی نہ تو تیبیہ چرائے گا کلام بتا رہا ہے میں دیان کر دیا ہے میں نے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں خداوند نے میرے یسو نے میرے آقا نے اپنی زبان مبارکہ سے جو نفات فرمائے ہیں جو ہماری مرکزی آیت ہے میسیج کا مضمور صرف شفاہ ہے مرکزی آیت یہی ہے کہ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفاہ بکشوں گا سو میرے عزیزوں میرے بھائیوں مبودوں کی بات کرتے ہوئے ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر پھر بور ہو جائے تو پادری صاحب سے کہہ دینا اگر پھر بڑھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کلام کی روشنی میں آگے پڑھتے ہوئے ایمال کی کتاب رسولوں کے ایمال رسولوں کے ایمال سترہ باب آگے پھر بڑھنا چاہتے ہیں آہِ اللہیہ خدا کا بنا پلوس رسول کیا کہتا ہے کیسے لیے یہ نفاذ اس نے استعمال کیا ہے کہ خدا کا بنا پلوس رسول جو ہے منابی کرتا ہے جگہ بجگہ جانتا ہے اور گھوم رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے درباروں کی طرف ہی نگاہ کر رہا ہے مندروں کی طرف ہی نگاہ کر رہا ہے مینا رہے ہیں کی کاملے پندرگی تیانیوڈا اس لیے کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سہر کرتے تمہارے ممبودوں میں تمہارے کیا ممبودوں پر گھوڑ کرتے وقت ایک ایسی قربان کا پائی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ ناملوم خدا کے لیے اور ان کو وہ اگاہ کر دیتا ہے ان کی رہیں کھول دیتا ہے ان کو بدلا رہا ہے ان کو سکھا رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ پاس تم جس کو بغیر ملوم کیے بغیر دیکھے پوچھتے ہو میں اسی کی تم کو خبر لیتا بری بات کہہ گیا ہے میں اسی کی تم کو خبر لیتا ہوں دبکہ خدا کا کلام کہتا ہے ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کہتا کہ میں اسی کی تم کو تم کو خبر لیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سابٹیزوں کو پیدا کیا اور آسمان اور زرین کا مالک ہوگر وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے ان مندلوں میں نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ تو ہمارے دنوں پر راج کرتا ہے جبکہ کلام کہتا ہے کہ ہم ثابت زندہ خدا کا مقدس ہیں اگر کلام نہیں کہتا تو کوئی بھی خدا سے کلام کہتا ہے کہ ہم ثابت زندہ خدا کا مقدس ہیں خدا ہمارے دنوں پر راج کرتا ہے خدا پاک ہے وہ پکیس کی چالتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ خدا وہ مندلوں میں ہاتھ کے بنائے ہو جو مندل ہیں ان میں خدا نہیں رہتا ہے اور نہ چیزی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کونسی خدمت لیتا ہے کسی خدمت لیتا ہے یہی خدمت لیتا ہے جو کام آج سانو نہیں بتا اسوشنا نہیں اسی کوٹھا بنا لیے سانو ہوتی میاد موتا کھئی پتا نہیں بگر اسر کا کام دیکھیں کہ اس نے سب کی ان کی میادیں مقرر کی اور ان کی سکونت گاہ کی حدیں مقرر کی اس ہمارے لیے اس نے اچھا بچونا اچھی سہر کا بنائی تاکہ اس سکرمہ کی دنیا میں ہم رہتے ہوئے جتنے بھی ایام گارے گزارے سب نونت گاہ کہ اس میں گزار سکے تاکہ خدا کو ٹوٹورلے دھونڈے کیونکہ خدا کو دھوننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے خدا کے کلام کی سٹڈی کریں خدا کے کلام انہیں تہرے میں اتر جائیں تو خدا آپ کو مل جائے گا آپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا آپ کے ساتھ اس کا طلب ہوگا آپ کے ساتھ اس کا فاستہ ہوگا اور آپ جان جائیں گے کہ خدا ہمارے اس پر ساتھ پاکیں کرتا ہے دوخت دو کرتا ہے کلام کرتا ہے آپ کو بیتوں اور عبدوں سے وہ اگاہ کر دے گا اس لیے زمین پر اس نے سب کیلئے بنائیں کہ خدا کو ٹوٹورلے کیوں خدا کو ٹوٹورلے شاید کہ ٹوٹورلے کر اسے پائیں ابھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے آئیں میرے ساتھ کلام مقدس کھولیں مطی رسول کی مارفت لتھی جائی انشیر اس کا آٹھ با اور پاک تا تیرہ آیت تک ہم خداون کے کلام مقدس سمیسے دیکھیں گے بہت ساری چیزیں میں نے اسے چھوڑ دی اور جب وہ کفر نخون نے جہا ہج ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے ترمت آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا خاضر خودر کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہائے تقریب میں ہے فالنویا جب خداون یسو مسیح کہتا کہ جب وہ کفر نخون میں داخل ہوا کون داخل ہوا میرا اولاد کا یسو کفر نخون میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار جو ہے اس کے پاس آیا اور اس کے منت کر کے کہا اسے کہنے لگا کہ آئے خداون آئی یسو میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا خادم جو ہے گھر میں فالت کا مارا فالت کا مارا گھر میں پڑا ہے نہائے تقلیب میں ہے اس صوبہ دار کو دیکھتے ہیں کہ اپنے خادم کے لیے اپنے نوپر کے لیے کس قدر طلب رکھتا ہے کس قدر اس کے لیے اس کو بھی تقلیب ہے اس کے لیے اس کی تقلیب کس قدر وہ اس کی تقلیب کو محسوس کر رہا ہے اس کے دوکت کو مفروض چیم کر بھائی اس نے اسے کہا میں آخر اس کو شفاہ دوں گا صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداون میں اس لائک نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بسورت یہ لفاظ کہتا ہے یہ قرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداون میں اس لائک نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری تو اپنی صبحان مبارکہ ہے جی اپنے لفاظ یہ صادر فرما دے کہہ دے اپنی صبحان مبارکہ سے تو میرا خادم شفاہ پات جائے گا میں ہوں اور صبحی جو ہے میرے اختیار میں ہے اور نوکر فائی کو کہتا ہوں ایک جو ہے اس کو کہتا ہوں جا تو جاتا ہے دوسرے کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے اور نوکر سے کہتا ہوں شیکر تو وہ کہتا میرے عصیزہ میرے بھائیو تینوں باتوں میں ایک بہت بڑا پیشن ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہتا ہے کہ سپاہی میرے مطاعت ہیں ایک سے کہتا ہوں جا تو جا دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے نوکر سے کہتا ہوں شیکر تو وہ دیتا ہے ایسے لیے کہتا کہ میرے عصیزہ میرے دوست میرے بھائیو تو آج پاکستان کے اندر میرے سون کے دن یسو نے تجب کیا اور یسو کہتا ہے بھانگے دول کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا ہے کہ ایسا ایمان اسے صبح دار کا زور دار تالیہ میں یسو کے لیے اور کہتا کہ میں اسرائیل بڑی بات کہتا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یسو کے موں سے نکھ سچائی پر مبنی اس لیے کہتا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تیرے پورب سے پورب اور پچھم سے آکر ابراہ اور زہار اور یکوب کے ساتھ آج زمان کی بادشاہی کی سیافت میں داخل ہو داخل کو کوئی ہوگے جو اس کے دی اے ریعہ پاندی پتر میں اے کہن پتر میں داخل ہو دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اس لیے وہ کہتا ہے مگر پڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے مگر بادشاہی کے بیٹے جو ہیں وہ ہندیرے میں دار دیں جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا کیوں کس لیے کہتا ہے کہ ہیلی کہن کے بیٹے جو تھے حیکل کے اندر عورتوں کے ساتھ ہم گوشی کرتے تھے ان کی بے خرمتی کرتے تے گزا نراز ہے کہن کے ریعہ تھے اور لیے گزا نراز ہوا گزا نے ان کو مارا اور جانتوں پیسنا ان کے لیے ہوا اس لیے کرام بھی کہتا ہے مگر وہ کیا کہتا ہے اور یسو نے صوبہ دار سے کہا کہ جیسا تُنے اتقام کیا بہت بڑا تیرا ایمان ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو تو اسی جنی میرے اسیسو میرے دوستو میرے بھائیو جو صوبہ تار کا نوکر ہے انہی لمحوں میں شفا پا گیا تو میرے اسیسو میرے بھائیو آج ہم نے شفا کا سمار میں سیکھا ہے لیکن میں نے اس کو آدھا گھنٹہ اور شاک کیا ہے لیکن میں کلام کو بیاندھ کرنا چاہتا آدھا گھنٹہ اور بھی اس کو بیان کر سکتا ہوں لیکن یہ پتا کا وضل ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی ایک گھنٹہ کلام سننے کی حادث پڑ گئی ہے اور شکر کافتہ کی تعریف ہو کہ آپ نے نموان کوڑی کے بارے میں جانا ہے پانا پرس کی عورت کے بارے میں جانا ہے اور اس سپہ دار کے بارے میں جانا ہے آج کے اس روپ صورت گلدستہ کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بھی دیر وقت اتا کریں آمین